اس وقت ہم لوگ آئے ہوئے ہیں نگر پارکر نگر پارکر کی مارکٹ میں ہیں یہاں سے سمان بغیرہ لیں گے کھانے پینے گا پھر وہاں پہ کڑائی بنائیں گے چھوڑیوں مندر کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے انڈیا پاکستان بورڈر بھی نظر آتا ہے اور کھانا بھی وہیں پکا کے کھائیں گے کڑائی شڑائی تو ابھی چکن بغیرہ سبسی بغیرہ لیں پھر چلتے ہیں وہاں پہ نگر پارکر ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مٹھی سے اور یہ تھر کی سب سے آخری آبادی ہے اس کے بعد پھر انڈیا پاکستان بورڈر ہے پندرہ سے سولہ کلومیٹر دور بورڈر ہے یہ ان کی گاؤ ماتا تھری خواتین کے یہ ٹریڈیشنل کپرے یہاں پہ بک رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرر فور ہیں جلدی لوگ پہ نکلیں یہ لانگ جیپ چلتی ہے یہاں پہ زیادہ تر لوگ اس میں ٹریبل کرتے ہیں یہ دیکھیں لانگ جیپ جا رہی ہے لوگ بھرے میں اس طریقے سے ٹریبل کرتے ہیں سمان بھی اسی میں ہوتا ہے اور یہ ہے کیکڑا جب روڈز وغیرہ نہیں تھی یہاں پہ تو سب لوگ اسی میں ٹریبل کرتے تھے سمان وغیرہ سب اسی میں لاتے تھے اور کافی ٹائم لگ جاتا تھا اس میں آنے میں ایک ایک دو دو دن لگ جاتے تھے پہنچتے ہیں یہ پکوڑے بن رہے ہیں گرم گرم پکوڑے یہ بھی لے لیے ہاتھے میں جائیں گے یہ ایک اور کپڑوں کی دکان ہے اب چلتے ہیں چوڑیوں جبل یہاں پہ مندر بنا ہوئے موسم بڑا خوبصورت ہو رہا ہے بادہ لائے میں آگے بارج بھی مل سکتی ہے نگر پارکر تک کا دو روڈ بہت اچھا بنا ہوئے اس کے آگے کچھا ہے چوڑیوں مندر تک اور یہ پچاس ساٹھ کلومیٹر کا راستہ ہے تو گاڑی پھسنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ریت میں تو اللہ مالک ہے چلتے آگے تو کوشش کریں گے کہ روشنی میں ہی واپس آ جائیں تو کھانے کا پلان وہاں کا مشکل لگ رہا ہے واپس آکے ہی کھانا پکائیں گے بادل دیکھ رہے ہیں کمتے خوبصورت لگ رہے ہیں بارش ہو رہی ہوگی آگے فور بائی فور میں اگر ٹریبل کریں یہ راستہ تو زیادہ اچھا ہے ورنہ اوچھی گاڑی ہو تو وہ بھی صحیح ہے ورنہ پرابلم ہو سکتی ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں چوڑیوں جبل اوپر چلتے ہیں اور وہاں سے ویو دیکھتے ہیں اور مندر بھی بنا ہوا ہے اوپر وہ بھی دیکھتے ہیں زیادہ اچھا پاڑ نہیں ہے تو اسی ایزی تو ریچ دے ٹاپ اس کا نام چوڑیوں جبل اس وجہ سے بڑھا کہ اس کے آس پاس جو گاؤں ہیں وہ سب چوڑیاں بناتے تھے اور پورے تھر میں وہ سپلائے ہوتے تھے اس لئے کہ تھر ہی خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ چوڑیاں پہنتی ہیں اس وجہ سے اس کا نام چوڑیوں جبل مشہور ہو گیا اس وجہ سے چوڑیوں مندر پہنچ گئے یہ دیکھیں یہ میری بیک سائٹ پہ چوڑیوں مندر ہے یہاں سے سامنے انڈیا پاکستان کا بورڈر بھی نہ آیا تھا اور رن اف کچھ بھی اور گرنائٹ کے پہاڑ ہیں یہ پورے پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے گاہر میں نظاریں بہت ہی خوبصورت ہیں یہاں سے پوری ہریالی ہو رہی ہے بارشوں کی وجہ سے نگر پارکر میں اور سامنے انڈو پارک بورڈر کیا بات ہے اور جس باہر پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ پہ وہ گرنائٹ کا پہاڑ ہے بیسٹ آف کالیٹی بیری ریر قریب دو لاکھ لوگ ملک مختلف علاقوں سے زن سے بلدجستان سے اور باہر ممالک سے بھی یہاں پر آتے ہیں اور ہندوی آتری خاص طور پر شفراتری پر آتے ہیں ہندووں کی درگا ماتا کا یہ اور یہ غار کے اندر بنا ہوئے سامنے سے تو انہوں نے کونکلیٹ کر دیا ہے اگر اندر سے یہ غار کے اندر ہے اندر فلمنگ آلاؤ نہیں تھی تو ہم اندر کی ویڈیو نہیں بنائی ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا ویو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے لچ گرین گارڈن اور یہ صرف سیزن میں ہی ہوتا ہے مونسون کے سیزن میں اس کے علاوہ یہ سب ریتی ریت ہے اپنا پہنچے ہو ہم فاتی نے کھا پہنچ گا ہمارے مبہائل پر نو subscribing جلگتارہ لگ رہا ہو یہ ہے فٹوگریفی کے لئے بیس سپٹ چلیں چلتے ہیں اوپر چلیں 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 چ